بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یکم جولائی کا آغاز ہو گیا اس ہمار کے دن کا بات کریں گے کہ حکومت نے اٹھائیس جون کو جو بجٹ پاس کیا تھا پچپن گھنٹے کے اندر اندر اس کا پہلا انتیجہ سامنے آ گیا ہے اور پاکستان کے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے شباہ شریف سرکار تباہ کاریوں کے نئے سفر کا آغاز کر چکی ہے اس بجٹ کے بعد جو پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس کا ادراک اور احساس آپ کو ہر آنے والے دن کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا میں شروع میں ایک بات ارز کر دوں کہ بہت سے لوگ بہت سے ہمارے دوست ہمارے ملنے والے ہمیں ایسے ملتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ عام آدمی کی بات نہیں کرتے آپ سیاست کی بات کرتے رہتے ہیں آپ عدالتوں کی بات کرتے رہتے ہیں دیکھیں اس کی دو تین ریزنز ہیں ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم عدالتوں کو کبر کرتے ہیں اس لئے ہم عدالتوں کی زیادہ بات کریں گے سیاست میں بھی بات کرتے ہیں سیاست صورتحال کس طرح بجاتے بھی نظر آ رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ عام آدمی سے ہی وہ معاملہ جھڑے ہوئے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جب میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ قاضی فائز اسہ کی ایکشنشن ہوگی یا نہیں ہوگی تو ظاہر ہے یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے کیونکہ قاضی فائز اسہ صاحب جو ہیں وہ عام آدمی پہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ آٹھ فوری کے انتخابات قاضی فائز اسہ صاحب نے کروائے بیوروکریسی کے ذریعے کروائے اس میں بترین دھاندلی ہوئے اس کے باوجود قاضی صاحب اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں جو منڈیٹ چوری ہوا اس کے ساتھ کھڑے ہیں منڈیٹ چوری والے منڈیٹ واپس نہ آ جائے اس کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں خود ان کے ججز بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اتر ملہ سب کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فوری کے انتخابات میں دھاندلی کا کیس بھی لگائیں وہ نہیں لگا رہے پی ٹی آئی کے کیسز نہیں لگاتے لیول پلینگ فیلڈ انہوں نے دی نہیں ہے بلے کہ نشان انہوں نے چھنا اس کا اثر کیا ہوا اس کا اثر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو عوام نے دوتا ہی اقتصالیت دی پی ٹی آئی کو اقتدار نہیں ملا اور ان کو اقتدار مل گیا جنہوں نے کرپشن کی لوٹ مار کی پہلے اس ملک کو تباہ کیا اور برباد کیا جنہوں نے دوہزر بائیس میں عمران خان کی حکومت اس لیے گرائی تھی کہ جناب ہم پیٹرول ستر روپے پہ لے آئیں گے ڈیزل ستر روپے پہ لے آئیں گے اور وہ کہاں سے کہاں پہ چیزیں لے کر گئے اور ابھی بھی دیکھیں جو میں بجٹ کا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پہلے نتیج آ گیا ہے پیٹرول تقریباً آٹھ روپے اور ڈیزل دس روپے تقریباً مہنگا ہو گیا ہے اور اب مسئلہ کیا ہے جب ہم یہ قاضی فائزہ صاحب کی بات کرتے ہیں وہ اس طرح سے عام آدمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر جن کو عوام نے ووٹ دیا تھا اگر وہ آ جاتے تو ان کو کیا فکر ہوتی کیا عوام نے میں ووٹ دیا ہے تھوڑا سا عوام کے احساس کرتے کوئی اپنے خرچوں پر کٹ لگاتے کوئی عوام کا سوئیتے لیکن یہ جو اکمران ہیں یہ عوام کو وہ جو ایک ایک میم بھی چلتی ہے اور ایک پوسٹ بھی چلتی ہے مزائیہ کہ شباشلی پاکستانیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم شکوا تو مجھ سے ایسے کرتے ہو جیسے تم نے مجھے ووٹ دیا ہو اور واقعی پاکستانیوں نے ووٹ اس کو نہیں دیا تو جب پاکستانیوں نے ووٹ نہیں دیا تو نوازلیف ہوں مریم نواز ہوں شباشلیف ہوں وہ کیوں عوام کی سوچیں گے ان کو تو جو کہا جائے گا وہ وہی کریں گے ان کو تو اپنی ذات سے مقصد ہے اپنے مفاد اپنے اقتدار اپنی کرپشن اپنی لوٹ مار اپنی کیزز سے مطلب ہے پہلے بھی جب وہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو کوئی ایک بتا دیں کہ پاکستانیوں کے زندگی میں آسانی ہوئی ہو کوئی ایک بتا دیں کہ عوام کے انہوں نے قانون سازی کی ہو اب بھی جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں ان کو زبردستی اقتدار دیا گیا عوام نے تو ان کو مسترد کر دیا تھا اب جب عوام نے ان کو ووٹ دیا نہیں ہے تو وہ عوام کا احساس نہیں کریں گے عوام کا سوچیں گے نہیں اور ہر تباہی اور بربادی کریں گے جیسے بجٹ میں ہر طرح کی ٹیکسز لگا دیئے ترخواہ دار طب کا تباہ ہو گیا اس سے پہلے کسان کی کمر توڑ دی کسان آج تک دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں کرب میں ہیں پریشان ہیں ابھی آپ آپ سب اٹھا کے دیکھیں نا ذرا اپنے بیجلی کے بل اور میں آپ کو ایک میرا سوال ہے ذرا مجھے اس کا جواب ضرور دیجئے گا کہ کومنٹس میں بتا دیجئے گا اپنا بل اٹھائیں اور وہ ایپ پہ بھی چیک ہو جاتا ہے آپ ذرا اپنے بل اٹھائیں اور مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے اس مارچ جو آپ کا بیجلی کا بل آیا ہے آپ نے کتنے یونٹ استعمال کی اور کتنا بل آیا ہے اور دوہزار بائیس میں مارچ دوہزار بائیس تک جب آپ بیجلی استعمال کر رہے تھے تو کتنے یونٹ پر آپ کا کتنا بل آئے گا آ رہا تھا تو آپ بتا دیجئے گا ذرا یہ بھی تو بتائیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ عمران خان جس دن اس کو اقتدار سے نکالا گیا تھا اس دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کیا تھی اور آج کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان کو نکالا گیا تھا جن گھروں میں گیس لگی ہوئی ہے اس کا گیس کے آپ کا بل کتنا آتا تھا اور آج کتنا آتا تھا اس وقت آپ کو یاد ہے کوئی مہنگائی کہاں پر تھی اور آج مہنگائی کہاں پر ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ریزل کیتنے تھے اور آج پاکستان کے ریزل کیتنے ہیں میں بتا سکتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ کے ریسرچ کر کے ساری چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن آپ بھی تو اپنے دماغ پر زور دیجئے آپ بھی تو سوچئے کہ اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے اس وقت ڈالر ایک ریٹ کیا تھا اور آج کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ الیکشن کروایا اور نون لیگ اس کی بینیفش دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کیونکہ قاضی صاحب نے پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ان کو یعنی بالکل باندھ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو اور جکر دیا ان کو جہاں نا زجیروں میں اور انہوں نے نون لیگ کو کھلے وہ فیلڈ دیا کہ جس طرح مرضی کرو نواز شیف کی تاہیات نائلی قاضی صاحب نے ختم صاحب کی اور میں آپ کو جو لاسٹ ویڈیو میں ایک بات بتا چکا ہوں اس پہ ذرا غور کیجئے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے پورے عدالتی کریئر میں جو کیونکہ ابھی تک مجھے کوئی شہادت نہیں ملی کہ بلوشتان میں کبھی وہ ہفتے کے دن بیٹھے ہوں سوری اتوار کے دن بیٹھے ہوں کیونکہ صبحوں میں تو جو ہے وہ ہفتے کی چھوٹی نہیں ہوتی یہ سپریم کورٹ میں ہوتی ہے وفاق میں ہوتی ہے ہفتے اتوار کی چھوٹی سپریم کورٹ میں تو ہمیں کن صاحب نے اپنے عدالتی کریئر میں ایک دن چھوٹی کے دن بیٹھ کے کوئی کیس سنا اور وہ بلے والا تھا کوئی تو اس کی امپورٹنسی دونوں نے سنا نا اس لئے سنا کہ بلہ چھیننا تھا کیونکہ پشاوری کو نے بلہ دے دیا تھا تو قاضی صاحب جب یہ کہتا ہے کہ یہ بلے کا کیس نہیں تھا یہ انٹرپارٹی الیکشن کا کیس تھا تھا پھر تھوڑا ریلے کر لیتے ارحام سے سن لیتے مسئلہ یہ تھا کہ بلہ چھیننا تھا اور انہیں لگتا تھا پورے نظام کو اور مونلی کو کہ بلہ امنار خان کے پاس ہوا رہا تو امنار خان لے دے جائے گا تباہ کر دے گا ہمیں لیکن بلہ چھین کے کون صاحب بچ گئے پھر بھی تو قاضی صاحب کی ضرورت پڑی نا کہ منڈیٹ جو ہے وہ جو چوری شدہ منڈیٹ ہے یہ برقرار رہے تو جب ہم بات کرتے ہیں قاضی فائز عصد صاحب کی اور ابھی بھی میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں اگر قاضی فائز عصد صاحب کی extension ہو گئی اگر قاضی صاحب کی extension ہو گئی تو اس ملک کے ساتھ آگے جو کچھ ہونے قاضی فائز عصد صاحب کی extension ہو گئی اس کے بعد یہ حکومت یہ نظام عام پاکستانی کے ساتھ جو کچھ کرے گا وہ آپ آپ جو ہے وہ یاد کریں گے کہ یار واقعی یہ بتایا کرتا تھا کہ عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو گا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے ایک ایسی خوفناک ایک ایسا خوفناک وہ تصویر میں دیکھتا ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ قاضی صاحب کی extension ہو جائے گی جو مظالم اب تک ہوا ہیں وہ بھی کہتے ہیں جتنے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں جو کتابیں پڑ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں نہ تو ایسے ظلم جبر تشدد اور یہ حالات کبھی ملک میں اپنی زندگی میں دیکھیں جن کی ستر سال اسی سال عمر ہے ان سے جب میں پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں ایسے حالات نہیں دیکھے اور پاکستان بننے سے لے کے آج تک اور جب جو کتابیں پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے حالات نہیں پڑھے کبھی کتابوں میں کس طرح کی حالات جو ہیں وہ رہے ہوں تو اس لیے جب ہم قاضی ف سے سب کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی کا ایشو ہوتا ہے کیونکہ عام آدمی آج جو بھگت رہا ہے وہ آرٹ فروی کے الیکشن کے وجہ سے بھگت رہا ہے آرٹ فروی کو عوام نے منڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو آ جاتی پی ٹی آئی عوام نے منڈیٹ دیا تھا نا ان کو فکر ہوتی کہ عوام نے میں ووٹ دیا عمنان خان سے پوچھ کے فیصلے کرتے عمنان خان چائے جیل میں بیٹھا ہوتا اسے پوچھ کے فیصلے کرتے کہ خان صاحب یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا کوئی اپنے باؤں پر کھڑے ہوتے ان بچاروں کی حیثیت نہیں ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہیں جو فارم فوٹی سیمن کے ذریعے آئے ہیں ان کا پھر امریکہ کا جو اچھا یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نیجم سیٹی صاحب اپنے پورگرام میں بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے وہ قرارداد والا معاملہ تھا امریکی جو وہاں پہ کانگریس میں ایک جو وہاں پہ قرارداد پاس ہوئی یہاں پہ جو نے نے قرارداد پاس کیا ہے امریکی سفیر کو مل کے کہا کہ سر ہم ہاتھ جھڑ کے آپ سے معذرت کرتے ہیں یہ ضروری تھا تھوڑا سا ہم وہ کریں گے یہ ہم اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون سے وہ قرارداد پیش کروائی جس کے امریکیوں سے تعلقات بھی اچھے ہیں یعنی اس ساتھ تک یہ چیزیں ہیں تو یہاں پہ یہ حالات ہوں کہ ہم قرارداد پاس کرتے ہیں اور ادھا جا کے امریکیوں کو کہتے ہیں اور نجم سیٹیز آپ نے جملہ استعمال کیا کہ وہاں بیسے شیر بنتے ہیں اور بکری بن گئے وہاں پہ تو یہ ان کی حیثیت اور اوقات ہے تو اس لیے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ عام آدمی کی باتیں ہیں اگر سپرین کورٹ آئین کے ساتھ کھڑی ہو جائے اگر سپرین کورٹ کانون کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو آج ملک کے اندر یہ حالات نہیں ہوں گی جو سکت حالات ہیں تو آج جو یہ پیٹرول آپ کو مہنگا اور ڈیزل ہوا ہے اور ہر چیز جو مہنگی ہوگی جو بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے یہ سارا نتیجہ آٹھ فروی کے منڈیٹ کی چوری کا آپ کے ووڈ کی چوری اور آپ کے ووڈ کی چوری کس نے کروائی ہے سپرین کورٹ نے کروائی ہے وہ دیکھیں نا اس کی تحقیقات تو نہیں ہوئی نا جو چٹھا صاحب آہ کمیشنر اسلام آہ رالپنڈی تھے آج تک تحقیقات نہیں آج تک پتہ نہیں ہے کہ کمیشنر صاحب کہاں پہ ہیں قاضی صاحب نے ایک درخواست ٹیک اپ کر کے اس کے ساتھ کیا کیا تھا وہ آپ کے سامنے تو یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے ہر چیز پر ٹیکسز لگے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو جو اس وقت آپ جن حالات کو بھگت رہیں یہ تو آغاز ہے یہ تباہ کاریوں کے نئے سفر کا آغاز ہے اور آپ دیکھ لیں اس وقت بجلی کے بل میں نے آپ کو پہلے سوال کر لی ہے اور آپ تو نونلی کی ویڈیوز بنا رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے ایک نونلی کی جو ویڈیو بنا کے اس نے کہا کہ آپ کہتے تھے میہ جو دعاوے گا لگ پتا جاوے گا لگ گیا پتا اور پھر بتائیں نا ہم یہ نواشتی پاس کہاں ہیں پیچھے بیٹھ کے بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بظاہر وہ جی میہ صاحب نے سیشن سے چھٹی لے لیا ہے بجٹ میں وہ پاس کرنے میں شامل نہیں تھے یہ منافقت نہیں چلے گی پاکستان کے لوگ جاہل نہیں ہیں پاکستان کے لوگوں کو جاہل سمجھنے والے جو جاہل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بلہ چین لیں گے تو عوام کو نشان پتا نہیں چلے گا وہ ثابت ہو گئے کہ پاکستان کی قوم باشعور ہے اور جاہل نہیں ہے چن چن کے انہوں نے ٹھپے لگائے ہیں اور انہوں نے آٹھ فروری کو الٹا کے رکھ دیا سارے نظام کو تو اس لیے بیلی کے بل دیکھ لیں گیس کے بل دیکھ لیں بیروزگاری پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ نہیں تھی جو اس وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی کام انویسمنٹ آہ نہیں آ رہی تھی جتنی اس وقت کام انویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے پاسپورٹ اپلائے نہیں کی جو اس وقت کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ لوگ لوگوں کا برین ڈرین نہیں ہوا جتنے اس وقت پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا علمہ نہیں آیا کہ آپ پوچھیں اور ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہو چاہے ڈنگی لگا کے جائے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ ہر جو ہے وہ تیسرے پاکستانی یہ کہے کہ مجھے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ کے نظر آتا ہے اور وہ مایوس نظر آئے اور لوڈ شیڈنگ اس وقت اروج کے اوپر ہے تو ہر طرف یعنی کسی شعبے میں آپ کو کوئی خیر کی خبر نہیں ہے اور جو میں آپ کو شروع میں کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ آم آدمی کی بات نہیں کرتے ہمارے دوست ہیں سید حسنیہ ناظر شاہ میرے کلاس شالو ہیں ایف ایسی کے مثالی ذکریہ کے وہ جب بھی آتے ہیں وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ بات نہیں کرتے آپ ریل ایسٹیٹ کی بات نہیں کرتے آپ کنسٹرکشن کی شعبے کی بات نہیں کرتے آپ یہ ڈرسٹیٹ کی بات نہیں کرتے اور وہ یہی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کون کوئی کوئی انویسٹ کرے گا اور پھر جتنی کنسٹرکشن کا میٹیریل مہنگا ہو گیا کون کنسٹرکشن کرے گا جتنے انہوں نے جو ہے وہ پرپرڈریز کے ٹراسفر کے اوپر ٹیکسٹ لگا دیا ہے کون یہ کام کرے گا اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جب عمران خان نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم کیا تھا تو چالیس پچاس انڈسٹری چال پڑتی ہیں ایک گھر بن رہا ہوتا ہے تو اس میں مزدور مصری پھر اس ٹائم کے اوپر جب عمران خان نے یہ چروح کیا تھا ٹیکسٹائل اروج پہ تھا اور ٹیکسٹائل جوب اروج پہ تھا نہ ادھر کوئی لیبر مل رہی تھی جو کنسٹرکشن کروں گے جو کنسٹرکشن کیوں گے اتنی بڑی طرح میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو میں ان کو بھی یہی حسنین شاہ صاحب کو بھی یہی کہتا ہوں ان کو بھی یہی سمجھاتا ہوں کہ سر جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں بھائجن جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں قاضی فائز اسہ صاحب کی بات کر رہے ہوتے ہیں سپرنگ کورڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی سے یہ سارے کو جڑا ہوا ہے آج اگر مجھے بتائیں کہ اگر عمران خان آ جاتے دو تاہی ایک سریعت سے تو کیا کہ انسٹرکشن کا شو بننا چل پڑتا کیا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آنا نہیں شروع ہو جاتی کیا اوورسیس پاکستانی بینکنگ چینل سے پیسنا بھی نہیں شروع کر دیتے کیا اوورسیس پاکستانی انویسٹمنٹ آنا نہیں شروع کر دیتے کیا برینڈرین تھوڑا سا رکھنا جاتا کیا تھوڑا سا لوگوں کے اندر یہ نہ آ جاتا کہ اب تھوڑا سا دیکھ لو دو تین سال ابھی ہم یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا رہے ابھی ہم ڈنکی لگا کر نہیں جائیں گے ابھی ہم اپنی ساری جہداد بیچ کے اور کسی ایجنٹ کو نہیں دے دیں گے کہ میں نے پاکستان سے جانا ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ دونبری ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تباہی بربادی ملک کے ساتھ جو ہو رہی ہے جو آگے ہوگی اس کا سبب آٹھ فروی کا الیکشن ہے آٹھ فروی کے الیکشن کے جتنے کردار ہیں اس ملک کے اندر جو جو تباہی اور بربادی آ رہی ہے وہ تمام کردار اس تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں اور جب بھی اس ملک نے آگے جانا ہے جب بھی اس ملک نے آگے جانا ہے وہ وقت سال بعد ہے دو سال بعد ہے چار سال بعد آئے پانچ سال بعد آئے آپ کو ان تمام کرداروں کو جو آٹھ فروی کے ذمہ دار ہیں دھاندلی اور تباہی اور بربادی کے جس کی بجے سے آج تباہی اور بربادی ہو رہی ہے ان ساروں کو آپ کو لٹکانا ہوگا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس آج آپ دیکھیں کہ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں ویسے ہم برا بھلا کہتے ہیں اغوانستان کو حالانکہ میں اس چیز کے خلاف ہوں اغوانستان کی آپ کو حکومت سے شکوہ ہو سکتا ہے شکایت ہو سکتی ہے یا ہمارے پاکستان کے ایک جائز کنسار نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کو اگر وہ کنٹرول نہیں کرے وہ ہمارا جائز کنسار نہیں ہے ہمارے لوگ یہاں پہ شہید ہوتے ہیں لیکن آپ آپ دیکھیں ان کی کرنسی دیکھ لیں اپنی کرنسی دیکھ لیں ہم یہاں پہ پاکستان میں ایک مثال بنی تھی دو ٹکے کا اب آپ دیکھ لیں روپیہ کتنا ہے اور ٹکا کہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو یہ حقائق ہیں یہ تعلق حقائق ہیں آج آپ دیکھ لیں لوگ یہاں سے اپنی انڈسٹری شفٹ کر کے جا رہے ہیں اور پھر مجھے ا بات کی سمجھ نہیں آتی جب موسن نکوی کی بیوی باہر جدادیں ابھی بھی بنا رہی ہے جب شریف خاندان بنا رہا ہے جب زرداری خاندان بنا رہا ہے کون دنیا میں پاگل آ گیا ہے کسی کو جو ہے وہ پاگل کتے نے کٹا ہے کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں انویسٹ کرے گا جب پاکستان میں بیٹھے ہوئے حکمران ان کو پتا ہے کہ پاکستان جس طرح جا رہا ہے اور وہ باہر پراپرٹیز بنا رہے ہیں تو بھئی کون آ کے یہاں پہ انویسٹ کرے گا کون یہاں پہ اس کا دماغ خراب ہے کہ یہاں پہ انویسٹ کرے گا پھر یہاں پہ جو دہشتگردی کے حالات ہیں دہشتگردی کے پہ کابو پانے کے بجائے پی ٹی آئی کے اوپر سارا فوکس ہے آپ مجھے بتائیں کبھی آپ کو پتا چلا ہو کہ اچانک آپ کے محلے میں سو پولیس کی گاڑیاں آ گئی ہیں اور چار سو پانچ سو پولیس والے آ گئے ہیں اور پتا چلے کہ ایک یہاں پہ مشکوک شخص رہتا تھا اور شاید وہ دہشتگرد تھا اس لئے اس کو پکڑنے ہیں کب آپ بھی اپنے محلے اگلی میں سنے نہیں سنا ہوگا آپ نے کیا سنا ہوگا کہ وہ فلان کے گھر آئے ہیں خواتین کو گریبان سے گھنچا ہے اور بچوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں آپ جب پتا کریں گے تو پتا چلے گا کہ پی ٹی آئی کو کو عام ورکر رہتا تھا اور اس کو گریفتار کرنے کے لئے پولیس آئی تھی خواتین کو بھی گھسیٹا ہے ان کے گھر سے اب آپ دیکھیں وہ آیا ہے کہ نو مئی کے جو گریفتاریاں کی ان سے جو موبائل سی نے وہ موبائل مارکیٹ میں بیچ ر آپ مجھے بتائیں کہ ان پولیس والوں کے وجہ سے پورا محکمہ پنجاب پولیس نہیں بتنام ہو رہا لوگوں کی نفرت نہیں بڑی پورے محکمہ کے ساتھ کہ آپ نے جا کے بچیوں کی بالیاں تک اٹھا کے لے آئیں لوگوں کی آپ لوگوں کی بچیوں کا جہیز کا سمان اٹھا کے لے آئیں آپ لوگوں کے جا کے آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی لوگوں کی کوئی تھوڑا سا خدا کا خوف کریں کوئی احساس کریں یہ ملک ہے پچیس کروڑ کا ملک ہے یہ ایسے چلے گا یہ ملک کہ آپ اتنی نفرتیں بڑھا رہے ہیں لوگوں کے اندر اتنی نفرت تو اور آپ آئین کے ذریعے جو لوگوں کے حقوق ہیں اس کے راستے آپ بند کرنے ہیں آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو صوفی محمد تھا یا یہ ٹی ٹی پی والے ہیں ان میں ان کا مسئلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو تبدیلی آئے گی وہ اس راستے سے نہیں آئے گی جس راستے پہ یہ پی ٹی آئی والے چل رہے ہیں یا باقی سیاسی جماعتیں چل رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی آئے گی بندوق کے ذریعے پھر مجھے بتائیں آپ پھر ان کو ان کو آپ ان دہشتگردوں کو ان خارجیوں کو ان قاتلوں کو ان ظالموں کو جو پاکستان کے جو فوجی جوانے ان کو شہید کرتے ہیں سویلینز کو شہید کرتے ہیں لوگوں کے گلے کارتے ہیں آپ ان کے پھر محقف کو تقویت دے رہے ہیں یہ بتا کر کہ بھئی آپ کو آئین نے ووڈ کا حق دیا ہے آپ ڈالیں لیکن وہ آپ کے ڈبے میں سے نہیں نکلے گا فارم فورٹی سیون کوئی اور ہوگا آپ کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا آپ کو آہ جو ہے وہ اداروں سے انصاف نہیں ملے گا آپ کو آئین نے جتنے حقوق دیوں میں وہ نہیں ملیں گے آئین نے جو راستے بتائیں ہیں ان میں سے کسی راستے پہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا پرامن اتجاج میں آپ کو کچھ نہیں ہوگا تو آپ پھر ان کو ان کے محقف کو تقویت دے رہے ہیں وہ جو خارجی ہیں جو دہشتگار نے جنہوں نے اس ملک کے اندر ہزاروں لوگوں کو شہید کی ہے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ جو راستہ ہے یہ راستہ جو ہے وہ اس راستے سے چیزیں نہیں بدلیں گی لیکن اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسی راستے سے تبدیل آئے گی ہمیں نظر آ رہے ہیں چھے ججز نابادی کوٹ کے جیسے آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہو گئے سمنی کوٹ کے کچھ ججز جیسے اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہائی کوٹ کے بہت سے ججز جیسے شاید کریم صاحب جیسے جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ اسی راستے سے تبدیلی آئے گی اسی راستے سے پاکستان آگے جائے گا اور جائے گا پاکستان آگے اس سے آگے پستی نہیں ہے جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں تھوڑی سی پستی رہ گئی ہوگی اس میں اور گرائیں گے ہمیں مطلب اور نیچے یہ لے جائیں گے ملک کو یہ شریف خاندان کیونکہ ظاہر ہے ہمام نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو یہ تھوڑا سا اور لے کے جائیں گے باقی آج تاجروں کا آج ہی ہے تجاج اور اس کو سپورٹ کیا ہے یہاں پہ پی ٹی آئی نے اسلامباد میں آمیر مغل صاحب کا بھی آئے ہوا تھا ویڈیو پیغام اور جو پی ٹی آئی کا ایک میڈیا ہے ان کی جانب سے بھی آئے ہوا تھا پیغام کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی تو یہ پی ٹی آئی کا ایک اہم فیصلہ ہے یہ پی ٹی آئی کے جو پریس لیز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تاجر پرادری کے احتجاج کی مکمل حمایت کے اعلان کارکنان اور زمدران کو ملگیر صدر پر تاجر پرادری کے احتجاج میں شرکت کی ادائیت اور یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی لوگوں کو نکلنا چاہیے تاجروں کے ساتھ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ منڈیٹ اور سرکار کا بجٹ عوام کسان اور تاجر اس میں تمام شبہ ہائی زندگی کی محشت کے لیے موت کا پرمانہ اور تباہ حال محشت کی مکمل بربادی کا نسخہ ہے بیلی کے ناقابل برداشت بلوں کے بعد بجٹ کے نتیجے میں آمدن اور قوت خرید میں سنگین کمی عوام کی جان نکال دے گی اور بوکو افلاس بوکو افلاس سرکاری پناہ میں ناچے گی اب آپ دیکھیں جو تنخوادار طبقے پر ٹیکس لگا ہے اب آپ بتائیں کیا ہوگا یہ وہ صحافی جو کریڈیبل ہیں جن کا اوپر یہ اب الزام نہیں لگا سکتے گی یہ پرو پی ای ٹی آئی ہیں یا پرو پی ای ملن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پاکستان چھوڑنے کلا ہوا آپشنی کوئی نہیں ہے یا آپ کیش میں سیل رن لیں ورنہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بان سکے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا بجٹ نہیں دیکھا بدترین پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ منڈیٹ پر مفادات کا بھرپور تحفظ کیا ہے اور موشت کو چھے فیصد کی شرح سے ترقی دلوائی ہے کسانوں کے معاشی قتل کے بعد تاجروں کا احتجاج اس غیر منتخب اور غیر نمائندہ سرکار کے خلاف فرد جرم ہیں تاجروں کے احتجاج کی مکمل حمایت کرتے ہیں عوام لا قانونیت کی چھتری میں منڈیٹ چوری کے ذریعے مسلط کی گئی سرکار کی رخصتی کے لیے ملگیر پور امن احتجاج کی تیاری کریں عوام کی منتخب اور جائز حکومت ہی ان کے معاشی مفادات کے تحفظ کا بیڑا اٹھائے گی اور موشت کو ترقی و خوشحالی کی راپر ڈالنے کے لیے موستر حکمت عملی اپنائے گی یہ پی ٹی آئی کے جانب سے پریس لیز ہے پی ٹی آئی کا اچھا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو عام لوگوں کو تاجروں کے ساتھ نکلنا چاہیے احتجاج میں نکلنا چاہیے جتنے آپ زیادہ لوگ نکلیں گے اتنا حکومت پر تباہ پڑے گا آپ لوگ گھروں میں بیٹھ رہیں گے وہ کہتے ہیں جناب عوام تو نکل نہیں رہی ٹی وی چینلز کو انہیں خریدہ ہوئے ٹی وی چینلوں پر خبریں چلوارہے ہیں زبر دس بجٹ شاندار عوام نے شادیانیں بجا رہی عوام خوش ہے ایسا نہیں ہے تو جہاں جہاں احتجاج پر امن ہو رہا ہے سرکیں بلوک نہ کی جائیں عوام کو کوئی مشکلات نہ کھڑی کی جائیں پراپریٹی کو نقصان نہ پہنچا جائیں گاڑی کو نقصان نہ پہنچا جائیں لوگوں کے لئے مشکلات کھڑی نہ کریں لیکن پور امن احتجاج جہاں جائیں وہاں پہ لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے تاکہ اس حکومت کے اوپر تھوڑا سا تو دباہ آئے انہیں پتہ چلے کہ لوگ کھڑے ہو گئے ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ ارام سے بیٹھے ہوئے اور وہ پھر وہی مثال دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جوتے مارنے والے بڑھا دو جوتے چاہے مارو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس لائن لمبی نہ ہو ہمیں فارغ جلدی کر دو جوتے مار کے یہ حکومت عوام کے بارے میں سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے مجھے اپنی طور پر یاد رکھیں اللہ حافظ